اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں کاری صحیح کیچر اسلامیاد اختیاری ٹین کلاس عزیز طلبہ آج ہم نے چودہ نمبر حدیث جو ہے یہاں سے ٹین کلاس کا سلیبہ شروع ہو رہا ہے یہ چودہ نمبر حدیث پڑھنی ہے لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو شخص یعنی جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکر نہیں کیا عزیز طلبہ اس میں مشکل لفظ جو ہے لم يشکر اس نے شکریہ نہ کیا شکر یعنی منعم یعنی ہر انسان احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے اس سے احسان کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا اس لیے اسے سراہا جا رہا ہے یوں اس کے دل میں احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بھلائی اور امداد کرنے والوں کو دل چاہتا ہے کیونکہ پدردانی اور پسندیدگی سے ہمت افضائی ہوتی ہے اور معاشرے میں اچھے لوگوں کی عزت افضائی سے اچھائی کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے شکر ادا کرنے یعنی جس پر احسان کیا گیا تھا اس کا عجز و انکسار انکسار ظاہر ہوتا ہے توازو اور انکسار خود ایک اچھی صفت ہے جو انکسار کرے تکبر اس کے قریب نہیں آسکتا اس لئے خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے کے عادی ہو جائیں تاکہ انسانیت کے رشتے استوار ہو سکیں اور امداد بہامی عام ہو یہاں تک عزیز طلبہ یہ چودہ نمبر حدیث ہے عزیز طلبہ یہ حدیث کے الفاظ بھی یاد کریں اس کا ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کا پہلا حصہ تشریح کا وہ آج میں نے اس لیکچر میں آپ کے سامنے پڑھا ہے عزیز طلبہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے باقی آدھا حصہ جو ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ